بہنگائی تو ہمارے ملک میں ایسے بڑھ رہی جیسے غریبوں کے گھر میں بچے بڑھ رہے ہوں بھائی کوئی کنٹرول ہی نہیں کرنا چاہتا بڑھے جارے بڑھے جارے ہر چیز بڑھے جاری بڑھے جاری ہے غریبوں کے دیکھو ایک سال میں ایک بچہ پھر چار سالے پتہ چلتا ہے چھے بچے ہو گئے بھائی انسان منو لیکن اب اس انکنٹرولڈ محول میں انسان کیسے اپنا بجٹ کنٹرول کرے یہ بات سمجھ نہیں آتی میں تو گئی تھی کڑی بنانے کے لیے ہمارے گھر میں اگر ہفتے میں ایک دفعہ کڑی نہ بنے تو لوگ ایسے موہ بنا کے گھوم رہوتے ہیں جیسے ہر ہفتے کوئی دو تین کروڑ روپے کا نقصان کر دیا حالانکہ اتنی شرم تو تب بھی نہیں آتی جب ہر ہفتے دو تین کروڑ نہیں کم آتے مگر کڑی نہ بنے تو ایسے موہ بن جاتے اب کڑی بنانے کے لیے دہی چاہیے یہ بہت ہی کڑی قسم کی شرط ہے کیونکہ دہی جو ہے وہ تین سو بیس روپے کلو ہو رہا ہے اب جب میں نے دیکھا دکان پہ اس نے لکھاوا دو سو بیس روپے کلو دودھ اور تین سو بیس روپے کلو دہی دور فٹے مو کمبخت مارے ادھر دے دے ایک کام کر ایک کلو دہی دودھ نکال اب وہ کیا نکالتا ہے دیر بات ہے بہت میں سے نکال کے دیا اس نے اب ایک کلو دودھ اس نے دیا میں نے اس سے لیے صرف ایک پاؤ دہی ایک پاؤ دہی لے کے میں گھر آگئے اب گھر آئے گھر والے گھر ہیں اتنا سا دہی کیوں لے کر آئی ہو میں نے کہا ہماری مردی ہم اسی کو ایک کلو گھنائیں گے اور سو روپے جو ہمارے بچے اس سے میں نے راستے میں ایک کلو لے لیا ٹیمارٹر تو ہمارے گھر میں دہی بھی آگیا اور دودھ بھی اب تم لوگ بولو کہ دودھ آیا ہے یہ تو دہی کہاں سے آیا ہے بھائی کچھ بھی نہیں کرا صرف دودھ کو ہم نے ایک کلو گھرم کی ہے ابالہ ہے زہر بات ہے اس میں زہر بات ہے جو بھی دودھ والا جو کچھ بھی پانی ملا کے لاتے اس کو تھوڑا سا ابالہ ضروری ہے تو وہ رہ گیا تقریباً ایک کلو سے تھوڑا سا کم بھائی سو گرام تو پانی ہوتا ہی ہوتا ہے اب اتنا نہ کوئی مانے نہ مانے بھائی یہ حقیقت ہے پانی وہ ملاتے لازمی ملاتے پانی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ٹھیک ہے اور اچھا یہ بات صحیح ہے کہ بچوں کے لئے دودھ بہت ضروری ہے لیکن کولڈرنگ جو ہے وہ ڈیڑھ سو روپے میں ایک لیٹر مل جاتی ہے اور دودھ جو ہے وہ دو سو بیس روپے میں ایک لیٹر ملتا ہے تو بھائی اب ہم مزید دہی بنانے کے بھی سو روپے اس کو دیں تو بھائی ایسے تو فضول کے ہمارے پاس پیسے ہی نہیں آ رہے ہیں نا بھائی ڈاکو تو ہم ہے نہیں ویسے شکل سے ڈاکو لگتے غریب آدمی ویسی شکل سے بچارہ عدم رہا ہوتا ہے اصل میں کوئی بھی نا بتصورت نہیں ہوتا صرف غریب ہوتے مسئلہ یہ ہے کہ بتصورت دنیا میں کوئی نہیں ہوتا صرف غریب ہوتے تو بس گھر لاکے دودھ دوبال کے جو ہے نا اس میں سے مکھیہ منڈک چھان لو مکھیہ منڈک جب چھان جائے تو وہ دودھ نیم گرم رہ جائے گا ایک ڈبھا لو ڈبھے تو ایسے بہت آتے اور امیوں سب سمال سمال کے رکھتے ہیں تم لوگ مزاک وڑھاتے ہیں ڈبھے میں رکھ لیا ڈبھے رکھ لیا ڈبھے رکھ لیا ڈبھے رکھ لیا ڈبھے نہ رکھیں نا بیٹا دنیا کوڑے کا ڈیر بن جائے جیسے اب تم لوگ بھی تو بیٹھ ہی ہونے دنیا میں اب امیوں نے تم کو پال لیا کافی ہے بہر کیا کھوڑا بنائے دنیا کے لیے تو اس کے بعد جو ہے نا وہ اس میں ایک کلو دودھ ڈالو اس میں چار چمچ دھائی ڈالو رات بھر کے لیے رکھ دو لو بھئی ہے صبح ایک کلو دھائی بن کے تیار ہو جائے گا وہ جو سو اور بے بچیں گے اس سے جاتا ایک کلو پیاس لے لو ایک کلو ٹیماتر لے لو تو آرام سے بھئی ہمارا تو تین سو بیس روپے میں جائے نا دونوں چیزیں تیار ہو جاتی ہیں اب دیکھو گاڑا دھائی بنتا ہے اب دودھ میں جتنا جھاگ اوپر سے گرا گرا کے ڈالو گے نا پتلی دھار سے دودھ ڈالو گے جھاگ ہوگا اس میں اتنا گاڑا اور ملائی دار بنے گا یہ میں بتا رہی ہوں تم لوگوں کو اب ٹپس دیتے رہو تم لوگوں کو کوئی اثر تو ہوتا نہیں ہے بھول بھال جاؤ گے نا اس کے بعد تھوڑی دیر بعد امی سے کہو گے امی دوپیر میں کیا پکا ہے امی کہیں گی کڑی اور کڑی کے لیے تو لوگ بازار سے دھائی لے ہوگے اور دھائی لینے جب جاؤ گے پھر جب دھائی لے کر آج ہوگے اور اس کے بعد تم کوئی گانا مانا دیکھو گے یوٹیوب پہ پھر شام میں جب تمہارے ابو تمہارے موبائل کی ہسٹری چیک کریں گے تو انہیں یاد آئے گا کہ تمہاں ان کے برخوردار نے دھائی کی ریسپی بھی دیکھی تھی